آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ کراچی لاکڈون ہو گیا ہے پشاور اور سننے میں آ رہا ہے لاہور آپ سب دوستوں کو بتاتا چلوں آپ سب بیسیت مسلمان ہم سب کا یہ عقید ہے اور یہ یقین ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا ہم سب انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمرود فیراؤن کی طاقت اس کی دولت اس کا نشہ ایک مچھر کے آگے بے باس ہو گیا آج دنیا کی ایٹمی قوت ہیں دنیا کے ترقی پذیر ممالک ایک کرونا وائرس کے آگے بے باس ہیں یہ سب ہمیں کس طرف اشارہ دے رہے ہیں یہ سب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی طاقت ہے جس کا نام ہے اللہ ہم سب انہیں اللہ کی طرف جانا ہے میں آپ کوئی بھی کسی نے پہلے جانا ہے کسی نے بعد میں جانا ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم گھروں میں چھپ کے بیٹھ جائیں دبک کے بیٹھ جائیں تو یہ بیماری ہم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی اگر ایک ملک کے وزیراعظم کی وائف اور بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں ہماری فیملی کا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے تو ان کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے جن لوگوں کے پاس وافر مقدار میں سرمایہ ہے پیسہ ہے وہ تو اپنے گھروں میں راشن کٹھا کر کے بیٹھ کر اپنی زندگی آرام و تحش کے ساتھ گزار سکتے ہیں ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا کہ کسی بھی ملک کی ائرلائن ریلوے سسٹم ساری دنیا کے نظام بند بھی ہو جائیں تو وہ چھ مینے سال دس سال بھی گھر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں جو صبح اٹھتے ہیں مزدوری کرتے ہیں شام کو سو پچاس دو سو ہزار کٹھا کرتے ہیں گھر لے کر آتے ہیں اور گھر کے اندر ان کے پانچ یا دس بہن بھائی ہیں بچے ہیں بوڑے والدائیں ہیں ان کے اوپر کیا گزاری ہوگی اس لمحے فکریہ میں اس پریشانی کی حالت میں اس مسئیبت کی حالت میں اس آفت میں ہم سب کو ان سب کے بارے میں سوچنا چاہیے بی فائیو فانڈیشن ہمیشہ اس طرح کے اقدام کرتی رہتی ہے آج بھی ہم ایک کراچی میں کیمپ لگانے جا رہے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے میں پانچ لاکھ روپے کا ڈونیشن دیتا ہوں اور یہ صرف پانچ لاکھ نہیں ہے یہ اللہ کرے پچاس لاکھ یا پچاس کروڑ تک بھی چلا جائے اور ہماری وجہ سے ہماری ٹیم کی وجہ سے ہمارے ممبرز کی وجہ سے اگر اس ملک میں ناگہانی مسئیبت ٹال سکتی ہے تو ہم سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کراچی آفیس لاہور آفیس اسلام آباد آفیس وہاں پہ آپ فیزیکلی اپنے راشن دے سکتے ہیں سینٹائزر ہیں ماسک ہیں وہ دے سکتے ہیں اور ہمارے آفیس سے یہ چیزیں آپ کولیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے دوستوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں آپ لوگوں کی ذرا سی مدد کسی کا بھلا کر سکتی ہے خود بھی اٹھیں گھروں سے نکلیں اپنے دوستوں کی مدد کریں اور جن علاقوں میں ہمارے آفیس نہیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسہ کٹھا کر کے ہمارے آفیس میں بھیجیں یا ہمارے ایک آنٹس میں بھیجیں آپ اپنے علاقے میں کام کریں آپ جس کسی دے علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ بی فا یو کے ممبرز نہیں ہیں پارٹنرز نہیں ہیں تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہم مدد نہیں کر سکتے آپ اپنے اپنے علاقوں میں جو غریب لوگ ہیں جو دہاری بیسز پہ کام کرتے ہیں ان کی مدد کریں اس ناغھانی مسئیبت میں ہم پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے آپ کا تعاون چاہیے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم مل کر ایسے ہزارہ پروجیکشن میں مل کر اس قوم کے شانہ بشانہ چلیں گے پاکستان زندہ بات